بسم اللہ الرحمن الرحیم صلح کروانے والا خاص وظیفہ صرف گیارہ دن میں دونوں فریق آپس میں دوست اللہ پاک کا فرمان ہے اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو اور یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے بس جب وہ لوٹ آئے تو انصاف کے ساتھ دونوں میں صلح کروا دو اور انصاف سے کام لو اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ روزہ صدقہ اور نماز سے بھی درجہ میں افضل چیز کیا ہے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے آپس میں صلح کرا دینا اور آپس میں فساد ڈالنا وہ فیل ہے جو تمام نیکیوں کو مونڈنے والا ہے ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں صلح کروانے کی کتنی اہمیت ہے اس لئے ہمیں بھی اگر کسی میں لڑائی ہو تو صلح کروا دینی چاہیے اسی عمل کے لئے آج ہم ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں جب کوئی دو فریقہ آپس میں لڑ پڑیں تو جو صلح کروانا چاہے یا کرنا چاہے تو وہ یہ وظیفہ کرے اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ فریقوں کے دل جلد پگل جائیں گے اور آپس میں راضی ہو کر دوست بنا دیے جائیں گے وظیفہ اور طریقہ بہن بائیوں میں صلح کروانے کے لئے عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَسْلِحُ بَيْنَا أَخَوَئِكُمْ وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَامُونَ آپ نے اس آیاء مبارکہ کو روزانہ جب سورج دھلنے لگے مطلب اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے آپ نے اس آیت کو ایک سو اکتالیس بار گیارہ دن تک پڑھنا ہے اور اول اور آخر درود دے پاک بھی گیارہ گیارہ بار پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کرنی ہے انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر ان کی آپس میں صلح ہو جائے گی انشاءاللہ اور اگر اللہ نے چاہا تو کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ